بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی چونتیس سالہ پرانے کیس کا ملزم گرفتار کر لیا گیا نیب نے جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل الرحمن کو حراست میں لے لیا ہے ماضی میں لیگی رانماؤں نے میر صاحب کے ساتھ مل کر چوون کنال ارازی کو ہڑپ کیا جبکہ میر شکیل الرحمن نے مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ مل کر ملکی ساکھ کو نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ پاک فوج پر سنگین الزامات لگائے انیس سو چھاسی میں کیسے نواز شریف صاحب نے میر شکیل الرحمن کو زمین علات کروئیں اور نیب نے کن شواہد کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا اور اس سارے معاملے کا ذمہ دار پاکستانی وزرعظم عمران خان صاحب کو کیوں ٹھہرائے جا رہا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات یقیناً آپ دوست جاننا چاہتے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ خوجی ٹی وی نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انہی سوالات کو موضوع سخن بنانے کی جسارت کی ہے پاکستانی سیاست میں ہونے والی حل چل پر نگاہ دوڑانے سے قبل یا ہم حسبی روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل خوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری ان کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئی ناظرین چل کر آج کس اہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اگرامی وطن عزیز میں گزشتہ دو سالوں سے احتساب کا عمل جاری ہے پی ٹی آئی حکومت نے اداروں کو فعال اور مضبوط بنانے کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر ملکی اداروں کو آزاد بنایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو یعنی نیب نے دو سالوں میں بڑے بڑے مگرمش پکڑے ہیں جبکہ حالیہ گرفتاری کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نیب نے جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل الرحمان صاحب کو چونتی سالہ پرانے کیس میں دھر لیا ہے یہ کیس انیس سو چھاسی کا ہے جب محترم نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیراعلا تھے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے میر صاحب کو لاہور کے معروف علاقے جوہر ٹاؤن میں چون کنال زمین توفے میں دی جبکہ میر صاحب نے بھی کرپشن کی انتہا کرتے ہوئے جوہر ٹاؤن کی دو اہم شہرہوں کو بھی اپنے محل کی حدود میں شامل کر لیا یہی نہیں بلکہ نواز شریف صاحب نے جنگ گروپ کو تشکیل دینے اور جیو کو اپنے منمرضی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کئی اور توفے بھی میر صاحب کو عطا کیے کیس کی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ٹیکس چوری میں بھی میر شکیل الرحمان نے مثالیں قائم کر رکھی ہیں پچھلے چند ماہ سے اس کے خلاف نیب عدالت میں اسی معاملے پر کیس چل رہا تھا اور موصوف سے چند داستاویزی ثبوت بھی مانگے گئے مگر نہ تو موصوف عدالت میں پیش ہوئے اور نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا گیا لیکن اٹھائیس فروری دوہزار بیس کو نیب عدالت کی جانب سے سخت وارننگ کے ساتھ انہیں عدالت آنے کا کہا گیا اور پھر میر شکیل الرحمان گزشتہ روز جب نیب کے آفس پہنچے جہاں ان سے چند اہم سوالات کیے گئے مگر چوبیس سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی میر صاحب کے پاس نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ نیب عدالت نے انہیں گرفتار کر لیا معزز خواتینوں حضرات اگر ماضی میں جھانگ کر دیکھا جائے تو جیو نیوز اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل الرحمان صاحب نے نون لیگی رہنماؤں کی حمایت میں پاک فوج جیسے موتبر ادارے پر الزام تراشی کی جبکہ جیو نیوز نے شریف فیملی کی کرپشن کا دفاع کیا اور کئی جھوٹی خبریں پہلائیں یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جیو اور جنگ گروپ کے خلاف پاکستانی حکومت کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اس سے قبل بھی نیب نے بارہ مرتبہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے سیاسی سماجی اثر و رسوک کی وجہ سے بچ نکلتے تھے تہم اب کی بار نیب نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انہیں جسمانی ریمانڈ پر بھی بھیجا جائے گا جس کے بعد موصوف یقیناً کسی اور اہم راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے دوسری جانب ان کی گرفتاری پر ایک طرف نون لیگی رہنما پریشان ہے کیونکہ میر صاحب کے پاس کئی ایسے راز موجود ہیں کہ اگر وہ سامنے آئے تو شریف فیملی مزید مشکلات میں گھر سکتی ہے تو دوسری جانب میڈیا کے افراد نے بھی واویلہ شروع کر دیا ہے اور اس گرفتاری پر اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں جیو کے سینئر صحافی محترم حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان سخت بیمار ہیں انہیں گرفتار نہیں اگوا کیا گیا ہے اور نیب نے انہیں کسی کے کہنے پر گرفتار کیا ہے یعنی ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی جانب ہے جبکہ جیو کے معروف صحافی سحیل وڑائچ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کروا کر تمام حدیں پار کر دی ہیں اور عمران خان خدا کے کہر کو دعوت دے رہے ہیں پیارے دوستو صحافی برادری کے ان بیانات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یقینی طور پر میڈیا کے نمائندگان اس گرفتاری پر اتجاز کریں گے اور مولانا جیسی دھرنا سیاست درمیان میں لائی جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی عراقین اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں وزیر آزم ہاؤس سے آنے والی خبروں کے مطابق میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی اطلاع خان صاحب کو قریبی ساتھیوں سے ملی جس کے بعد پاکستانی وزیر آزم نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اہم رانما اس معاملے سے دور رہے کیونکہ یہ گرفتاری خالصتاً نیب نے عدالتی کروائی کے بعد عمل میں لائی ہے لہٰذا حکومت اس سے دور رہے گی اور نیب کو اپنا کام کرنے کی مکمل آزادی ہے جس کے بعد یہ اندیشہ بھی دور ہو چکا ہے کہ میر صاحب کی گرفتاری کے پیچھے خان صاحب کا ہاتھ ہے لیکن حکومت مخالف اناثر اسے بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے دوسری جانب ایک عرصے سے خاموش نون لیگ کی نائب صدر محترمہ مریم نواز سے خاموشی توڑ دی ہے گزشتہ روز انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی خاموشی کی وجہ بھی بتا دی مریم نواز صاحبہ نے میڈیا ٹاک کے دوران کہا کہ نون لیگ کے شکریہ ادا کرتی ہوں شاہد خاکان اباسی میرے بڑے بھائی ہیں شاہد خاکان کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے میری خاموشی کے پیچھے بہت سی وجہات تھی مجھے میڈیا پر دکھانے پر بھی پابندی ہیں آج مجھ سے زیادہ میڈیا پر سنسرشپ ہے میڈیا پر ایسا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا میڈیا میں باتیں آئیں کہ میہ صاحب نے کہا کہ مریم کے بغیر علاج نہیں کروں گا یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں میہ صاحب علاج کرائیں گے کہا جاتا ہے کہ مریم کے بھائی اور اہلے خانہ لندن میں موجود ہے میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں والد کے ساتھ رہوں میری والد کے ساتھ رہنے کی خواہش جائز ہے میری خواہش کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے سیویلین بالا دستی کے لیے میرا عزم اور مضبوط ہوا ہے میں پارٹی کی ڈسپلن پر چل رہی ہوں یہ بات سچ ہے کہ میرے بہن اور بھائی والد کی ہر طرح سے خدمت کر رہے ہیں لیکن میں بھی ان کی اولاد ہوں میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں ان سے ملوں ناظرین گرامی اس جذباتی بیان کے حوالے سے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کی جانب سے یقینی طور پر کوئی نیا فسانہ سامنے آنے کو ہے میرا صاحب کی سید کے حوالے سے جو خبریں لندن سے پاکستان آ رہی ہیں وہ بھی اسی بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کسی بہانے کو ترتیب دے کر سیاست میں واپس آنے کی کوشش کی جائے اور مریم نواز اسی مرحلے کی تیاریاں کر رہی ہیں یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مریم نواز بیرون ملک جانے کے لیے راہ ہموار کر چکی ہے یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ میر شکیل الرحمن کی گرفتاری پر سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ آج میڈیا کی تاریخ کا تاریخ ترین دن ہے جنگ اور جیو کو آزادی صحافت کی سزا دی گئی ہے موجودہ حکومت نے میڈیا پر جو وار کیا ہے وہ آخری وار ثابت ہوگا میر شکیل الرحمن سے کون سے ایسے سوالات کیے جو آپ کو گرفتاری کرنا پڑی ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ کو انہیں گرفتار کرنا پڑا نیب کو میر شکیل الرحمن کی گرفتاری پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا ہوگا جنگ گروپ اور جیو پر دباؤ ڈالا گیا اور دھمکیاں دی گئے میر شکیل الرحمن تو باہر آ جائیں گے لیکن انہیں پابندے سلاسل کرنے والے حکومت میں نہیں رہیں گے انہوں نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پاکستان کی عوام تم سے نہیں ڈرتے یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ جیو نیوز نے حقائق عوام کے سامنے رکھے حقیقت بیان کرنے کی وجہ سے آج میر شکیل الرحمن پابندے سلاسل ہیں میر شکیل الرحمن سے سوالات کرتے وہ بھاگنے والے نہیں تھے خوجی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی صاحب کے لب و لہجے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈائریکلی پی ٹی آئی حکومت اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں تہم ان کی یہ دھمکی کب کارگر ثابت ہوگی اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا مگر شاہد خاکان صاحب کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی منظر عام پر آ رہی ہے کہ نیب نے ان کے خلاف بھی بڑی کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شاہد خاکان عباسی اور ان کے بہنوئی کے اکاؤنٹس میں تین عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے اور نیب نے کھوج لگانا شروع کر دی ہے کہ ذاتی اکاؤنٹس میں عرب روپے کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئے دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس کے دوران شاہد خاکان عباسی کے اکاؤنٹ میں سوہ عرب روپے منتقل ہوئے اور ان کے صاحبزادے عبداللہ خاکان عباسی کے اکاؤنٹ میں ایک عرب بیالیس کروڑ روپے منتقل ہوئے یہی نہیں نیب نے شاہد خاکان عباسی کے خلاف ال ان جی کیس میں سپلیمنٹری ریفرنس بھی تیار کر لیا ہے حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست ایک بار پھر سے گرداب میں پھنس چکی ہے اور آنے والے دنوں میں پھر سے گریفتاریوں کا عمل شروع ہو سکتا ہے مگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان گریفتاریوں سے پاکستان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی آنے والے وقت پر ہی چھوڑتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بار